نمسکار دوستو میں ہوں رتک بوترا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا چینل گریمہ بوترا دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مہاراجہ گنگا شنگوش ویدہ لے بکہ نیر کے سبھی ویدیارتیوں کے لیے جو پرکشہ سے شماندیت بڑی سوچنا آئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کی پرکشہ ہوگی یا آپ شدہ ہوں گے پرموٹ اور یادی پرکشہ ہوتی ہے تو دوستو اون لائن ہونے والی ہے یا اوف لائن کب ت کرنے سے پہلے یہ دی آپ نے ابھی تک ہمارے اپنے چینل گریمہ بوترا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے جس سے سبھی پرکار کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ کے پاس بہنچے صحیح ہے سٹیک نیوز سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں کہ پرکشہ سے شماندیت آپ کے لیے کیا بڑی سوچنا ہی ہے آپ کی پرکشہ ہوگی یا شدہ ہوں گے پرموٹ تو اس بارے میں میں آپ کو بتا دو دوستو ابھی اپی شیز نیوز یہ نکل کر آ رہی ہے کہ آپ کو یہ جان کر رہی ہے دوستو کن برم جو میں آدھیکاری سوچنا کی بات کریں وہ مل جائے گی لگ بگ دوستو بارہ سے لے کر کے تیرہ اپریل کے بیچ بیچ میں کیونکہ دوستو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ویشوید دالی کی سیس پرکشہ ہوں سے ایک شکشت پر نرنے کے لیے کمیٹی گھٹیت کر دی گئی ہے آریو کلپتی کو بنایا گیا ہے کمیٹی کا شہن جگہ جو تین دن میں ریپورٹ دیں گ اس کے بعد میں بارہ اپریل اور تیرہ اپریل کو دوستو ہے وہ اپنا نرنے سنا سکتے ہیں بارہ یا تیرہ اپریل کو وہ نرنے بتا دیں گے کہ آپ کے پرکشہ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے لیکن دوستو ایدی ہم اس شکشہ منتری بابن سنگ جی باٹی کے بیان پر گور کریں گے تو اسیے تو دوستو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو شتنا پرموٹ کر دیا جائے گا کیول فائنلیئر کے سٹوڈنٹوں پر دوستو سسپینس ضرور ہے کیونکہ جو بابن سنگ جی باٹی نے یہ کہا ہے وہ دیکھئے یہ تیہ ہے کہ اب پرکشہ ہونے سمبو نہیں ہے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بڑی بات کہی ہے فائنلیئر والے سٹوڈنٹوں کے لیے ضرور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوستو یہ دیکھئے دوسرا وکلپ یہ ہے کہ سناتک انتیم ورس کی پرکشہ کرائی جائے اور سیز کخشہوں کو پیچھلے سال کے نمبر کے آدھار پر دوستو کرموانت کر دیا جائے یہ بات ہے وہ بابن سنگ جی باٹی دوارہ کہی گئی ہے اس کے بعد میں دوستو بات کریں کہ ہمیں یہ کنڈ ہوں چاہے فرسٹیئر سیکنڈیئر کسی کی بھی ہم میں ہو چاہے بی اے ہو چاہے بی اے سی ہو چاہے بی اے سی ہو چاہے بی سی ہو چاہے بی سی ہو چاہے ایلل بی ہو چاہے بی ایڈ ہو سب بھی کے لیے میں وات کر رہا ہوں دوستو ایڈی کسی کی بھی پرکشہ ہوتی ہے تو اس کے بعد میں وکلپ یہ بستا ہے کہ پرکشہ ہی ہے وہ آن لائن کروائی جائے گی یا آف لائن تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ جان کر ہی دے رہا ہوں دوستو کہ ہمیں وش ویڈالے سے یہ بکتہ خبر ملی ہے کہ جو آپ کی پریکشہ ایڈی کروائی جاتی ہے تو وہ اوف لائن ہی کروائی جائے گی پریکشہ دوستوں اون لائن نہیں ہوگی مہاراجہ گنگا شنگ ویڈالے بککہ نیر کی یہ دوستو بڑی خبر ہے وہ مہاراجہ گنگا شنگ ویڈالے بککہ نیر کے ویدیارتیوں کے لیے نکل کر آ رہی ہے کہ پریکشہ ایڈی پہلی بات تو دوستوں بارہ یا تیرہ اپریل کو یکند بھر موقع کی پریکشہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا آپ کو شدہ پرموٹ کر دیا جائے گا اور کس آدھار پر آپ کو پرموٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد میں یہ دی ہمیں یہ ماند کر سکتے ہیں کہ پریکشہ ہوتی ہے فائنلیئر والے سٹوڈنٹ ہو یا نہیں سٹوڈنٹ تو میں بتا دوں کسی کی بھی پریکشہ دوستوں اون لائن ہونے کی ہے وہ کوئی بھی ہمیں جانکاری نہیں ملی ہے ہماری جانکاری کے انسار آپ کی جو پریکشہ دوستوں وہ آپ لائن ہی کنڈکٹ کروائی جائے گی باقی ہم دوستوں آدھکاری شوچنا کی بات کر رہے ہیں اس کی انتظار کر رہے ہیں آدھکاری شوچنا ابھی اس بارے میں آئی نہیں ہے دوستوں جیسے آدھکاری شوچنا آتی ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر کے شیئر کر دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ اس بات کا وشیش جانک کے یہ ہے ہم جی اسیو کے لئے جو آج کی نیوز نکل کر آ رہی ہے اس ویڈیو کو دوستوں شوچنا آم جیسیو کے سبی سٹوڈینٹ تک شیئر کر دیجئے جنہیں اپنے پریکشہ کے بارے میں وہ اپڈیٹ رہے اور صحیح جانکاری اور سٹیک جانکاری مل سکے دھنیواز ویڈیو اچھا لگاؤ تو دکھ شیئر دکھ شیئر ضرور کریں